سلام علیکم جی ویسکوز کی ویڈیو لگائی تھی پچھلی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ویسکوز کا ایک لاشٹ والیوم جو ہے نا آپ کو اس سیزن کا جو دینا ہے تو وہ جو ہے نا آپ کو والیوم دکھانے جا رہے ہیں چکن گاری کے اوپر والیوم ہے اور بیمبر دوبڑتا ہوگا اس کے ساتھ ایک ایک کر کے جو ہے نا دس کے دس ریزن آپ کو سامنے لگی ہیں یہ کھول کے دکھانے ہی ہیں سوپر ہولسل ریٹ دینا ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آج جو ہے نا آپ خود بھی بنانے جائیں گے نا جو آپ کو کوش ریٹ بھی نہیں خود پڑے گا وہ والا ریٹ میں نے آپ کو دینا ہے اپنے یوز کرنے کے لیے لینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی لے لے اور کوئی سیل کرنے کے لیے لینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی لازمی سے اوڈر کر لے کیونکہ ایسی اوفرز آج کل ہی آپ کو ملیں گی بعد میں آپ کو یہ والی اوفرز نہیں ملنی ہے یعنی کہ نیکسٹ یئر جو ہے نا اگر یہی چیز آپ کو لینے جائیں کہ آپ چار سے پانچ ہزار پی کا سوٹ آپ کو یہ والا ملنا ہے کیونکہ وسکوس بہت تیمیم کوالٹی ہوتی ہے کافی مہنگا فیبرک ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نوے ستر لون کی جو سمجھنے کوالٹی ہے نا اس سے ڈیڑھ گناہ مہنگا ہے یہ نوے ستر لون آپ لیتے ہیں نوے ستر لون کا کیونکہ جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کو لون کا پتہ ہوتا ہے لون میں کونسی کوالٹی ٹوپ کی ہے تو اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نوے ستر لون ہے نا اس سے ڈیڑھ گناہ مہنگا ہوتا ہے صرف گریے کپڑا پرنٹنگ تو جو ہے نا سمجھنے وہی چارج ہوگی گریے کپڑا ڈیڑھ گناہ مہنگا ہوتا ہے تو لون کی بھی تیاری بھرپور چل رہی ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ نے ریگلر اپ ڈیٹس لینی ہے تھوڑی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں جی بھرپور اس ٹائم جو ہے نا تیاری لون کی چل رہی ہے انشاءاللہ جو ہے نا آگے جا کے لون کے وولیم لانے والے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے نا پیکنگ میں مال آ رہا ہے فیکٹری سے ڈیلی بیس پہ تو لون بھی کوئی لینا چاہ رہا ہے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اپ ڈیٹس آگے جا کے ملنے والی یہ فرنٹ سائیڈ آگی ہے اس میں میں آپ کو چکن کری کا تھوڑا پیٹرن دکھا دوں گا فرش میں نہیں دکھا سکا یہ جیسے پچھلی میں تھا یہ نائن ایم سیکونس ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ چمک جو ہے نا آپ کو اس طرح ویڈیو میں تو اچھی فیل نہیں ہے ایسے صحیح طرح آ رہی لیکن جب آپ کو ملنا ہے نا یہ شپمنٹ تب آپ کو اندازہ نے بیک سیٹ سے جو شفلی کا کام ہو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پروپ پر جو ہے نا بیک سیٹ سے کیونکہ پدا چلتا ہے فرنٹ میں پرنٹنگ آ جاتی ہے اور بیک سے جو ہے نا ڈیجرل پرنٹ کیونکہ بیک سے وائٹ ہوتے ہیں تو بیک سے تھوڑا جو ہے نا آپ کو چکن کری کا اندازہ ہو جاتا ہے بیک سیٹ اور بادو الگ سے ہوتے ہیں چکن کاری جتنی بھی ہوتی ہیں تھری پیس مکمل سوٹ ہے پچی سو پچاس پرائز ان کے لیے ہے جنہوں نے دس سوٹوں کا سیٹم دن کروانا ہے اور چھبی سو پچاس پرائز ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی پسان سے سوٹ لینے ہے ممبر کا دوبٹہ ہے اور یہ وہ والی ممبر ہے کہ صرف دوبٹہ ہی اگر آپ اکیلہ لینے جائیں یہ والا ایک ہزار پر کا دوبٹہ ہے تقریبا ہزار سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اکیلہ خود بھی اپرینڈ کروائیں آپ کو کوسٹ کا جو ہے نا اگر آپ کسی سے پتا کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک ہزار پر سے اوپر کا یہ والا دوبٹہ ہے صرف اور چکن کاری کی جو کوسٹ ہے وہ بھی کافی لوگ جو آپ جو ہے نا ریگولر جو ری سیل کرتی ہیں ان کو ہر دکاندار کا سارے ریٹس پتا ہوتے ہیں تو زیادہ ڈیٹیل جو ہے نیو دیکھنے والوں کو ہی میں دیتا ہوں جو ریگولر ہے نا ان کو پتا ہے بزار میں کیا ریٹس چڑھ رہے ہیں اور یہ کس لیول کی وسکوس کی کوالٹی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نوے ستن لون کا آپ کو پتا ہے زیادہ تا لوگ کو پتا نوے ستن لون کیا ہے اسے ڈیڑھ گنا پرائز ہے اس کی اور اس سال نوے ستن لون کے کیا ریٹس چڑھ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں نے سیل کرنی شروع کی ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا اس سے کہ کیا ریٹس چڑھ رہے ہیں لون کے ریٹس کافی ہائیں ہے تو اس کے جو ہے نا حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیڑھ گناہ اس کے گریہ کیر صرف ریٹ ہے یہ اگر جی فرنٹ سائیڈ نیکش ڈیز ہے نا آپ دیکھ لیں چکن کاری میں نے آپ کو دکھا دی ہے نائن ہے میں ہم سیکوست چکن کاری سے کہتے ہیں فول جو ہے نا شفی کا کام ہے زبادہ کوالٹی کی چیز ہے پریمیم لیول کی چیز ہے جو بھی ارڈر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپریل تک جو ہے نا اس نے آرام سے یوز ہونا ہے ویسکوس یا لیلن وغیرہ کو لائک نہیں کرتے ویسے اگر جو ہے نا آپ ایسے علاقے پنجاب کے ہی کچھ علاقے جو یعنی کہ مین سٹیز سے جو ہے نا ہٹ کے ہوتے ہیں علاقے وہاں پہ ہی ویسکوس بھی یوز ہوتی ہے اور سندھ میں بھی جو ہے نا مین سٹیز سے آپ ہٹ جائیں تو یہی والی کوالٹی جب ویسے جو ہے نا کے پی کے میں تو یوز ہی یہی والی ہوتی ہے زیادہ تا چیز لیلن ہی ہے پھر جو ہے نا ان کی ویسکوس کی ہی پورا سال ڈیمانڈ رہتی ہے لیکن جو علاقے میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہاں پہ پورا پورا سال بھی یہ والی کوالٹی ہے فور سیزن کوالٹی ہے کیونکہ ویسکوس چلتی ہے ویسکوس کی جو ہے نا سیل اس وجہ سے کم ہو گئی ہے کیونکہ یہ اس کی جو کوسٹ ریٹ ہے نا یا اس کی جو ہے نا اوبرال وہ کافی ایکسپینسیو ہے لیلن بھی سستی پڑتی ہے لون بھی جو ہے نا اس کے مقابلے میں کافی جو ہے نا سستی پڑتی ہے ویسکوس اس وجہ سے کیونکہ یہ پریمیم لیول شرف ہوتا ہے آپ نے سالوں سال بھی اس کو یوز کرنا ہے یہ کپڑا خراب ہونے والا نہیں ہوتا مضبوط کپڑا ہوتا ہے اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے مثلا جو ہے نا آپ شرنگ کریں اور جو ہے نا چھوٹا سو سوٹ رہ جاتا ہے یہ وہی چیز جس میں نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی آپ کو چمک سے جو ہے نا کپڑے کی اندازہ یہ جو ہے نا آپ کو شائن شائن آرہی ہے ویسکوس کی جو ہے نا فیل آپ کو پتا چاہ رہی ہے اور یہ ایر جیٹ والا مال ہوتا ہے اچھی کوالٹی کی چیز ہے ری سیلرز کے لیے بہت زبزب فولیوں میں پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو کوئی بھی جو ہے نا ایک ایک دو دو سیٹ تین سیٹ چار چار پانچ پانچ سیٹ لینا چاہ رہا ہے نا آپ اپنی دکان میں نا لون کے ساتھ اس کو سیل کریں لون کے ساتھ سیل کرنے سے جو ہے نا آپ کو جتنے بھی کسٹمر جو ہے نا آپ کے پاس خریدنے آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے یہ والی کوالٹی کو زیادہ لائک کر رہے ہیں یہ جو ہے نا آپ شٹل ایس کی کوالٹی دیکھیں یہ آپ کو چمک سے جو ہے نا دھاگے سے پتا چاہ رہا ہے کہ ویسکوس کس لیور کی ہے یہ دیکھیں دیں جتنے بھی دکاندار جو ہے نا اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ آپ نے لون تو سیل کرنی ہے لون کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بالکل آپ کو لون کے والیمز میں نے دکھا دیئے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں جلد آپ کو دینے شروع کر دینے ہیں یہ والے والیمز پہلے ہمارا بیچنے کا مقصد یہ ہے کسٹمر کو زیادہ اڈوانٹیج ہو آپ لون کا بھی آپ کو یہ والی چیز اسے مہنگی ہی ملے گی اسے جو ہے نا کم ریڈ میں نہیں ملے گی میں نے آپ کو بتا دیئے اس لیول کا سٹف ہے اتنی پریمیم کوالٹی ہے کہ نوے ستر لون جو لون میں سب سے مارکٹ کی پریمیم کوالٹی ہوتی ہے اسے ڈیڑھ گناہ اس کی ریڈ کا فرق ہوتا ہے ڈیڑھ گناہ یہ زیادہ مہنگا ہے یعنی کہ وہ اگر سو کا ہے تو یہ ڈیڑھ سو کا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سو کی اگر چیز ہے نا لون نوے ستر کا سوٹ تو یہ ڈیڑھ سو کا ہوگا تو جو ہے نا آپ ان چیزوں کو جتنے بھی دکاندار دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو فوکس میں آپ رکھیں یہ والی چیز اگر لون میں تیار کروائیں گے تو جتنے کا میں سوٹ آج دے رہا ہوں اس سے مہنگا ہی بیچوں گا میں اس سے کم کا نہیں بیچوں گا کیونکہ اس کی کوش ریٹ ہی کافی اوپر چلے گئی ہے تو یہ میں اگر ڈیڑھ گناہ لگا ہوں ساملے پینتی سو چار ہزار سے کم کا سوٹ نہیں ہے کوئی اگر آج خود بنانے جائے گا نا یہ پینتی سو منیمم یہ چار ہزار کا سوٹ یہ والا اس سے بیچے گا لیکن سستہ کیوں دے رہے ہیں سستہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ سیزن لاشٹ ہو جاتا ہے جتنے بھی فیکٹریز والے ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارا مال جتنا بھی ہے وہ نکل جائے نیکس سال کے لیے ہمارے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ڈیڑ نہ ہو جیسے بڑے برینڈز کرتے ہیں نا یہ جتنے بھی برینڈز ہیں وہ انڈ سیزن پر سیل لگاتے ہیں ان کی کوشش ریٹ سے بھی نیچے وہ بیچ رہی ہوتے ہیں جب لارڈ سیزن آ جاتا ہے تو یہی جو ہے نا فیکٹریز والے بھی یہ کرتے ہیں لیکن فیکٹریز والے زیادہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جب بالکل انڈ آ جاتا ہے ابھی سیزن اینڈ ویسکوز کا ویسے تو نہیں ہے لیکن جو ہے نا فیکٹریز والے ابھی لونوں کی طرف چلے گئے ہیں لونوں نے پرینڈ کرنی شروع کر دی ہے اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے جتنا مال وہ جو ہے نا بنا لیں اس کو بیچ لیں تو ہمیں جو ہے نا فیکٹریز سے آتا ہے فیکٹریز سے جو ہم پرچیزنگ کرتے ہیں بنواتے ہیں وہ پھر ہمیں جو ہے نا تھوڑا ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں ریٹ کام کر کے ہم جو ہے نا یہی ایڈوانٹیج آگے جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو دے دیتے ہیں اسے جو ہے نا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہم کرتے کہ ہم اپنے پورے ریٹی رکھیں فیکٹریز سے پیچھے سستہ لیں کیونکہ جتنا بھی اگر ہم کسٹمرز کو ایڈوانٹیج دیں گے نا ہماری جو ہے دکانداری اتنی ہی اچھی بنے گی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ریسیلرز دکاندار ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا مرحبہ فیبریس جو ہے نا آپ کو ویڈیو کے تھرو بتا دیتا ہے یعنی کہ ہماری چیزیں جو ہے نا کوئی ایسے جو ہے نا ہم دھکا چھپا کام نہیں کرتے ساری کلیر جو ہے نا چیز کسٹمرز کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا ایسے ہی آپ کو ریگولر کلیکشنز اچھے ریٹس میں ملنی ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لون کی جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح جو ہے نا کفری لون جو ہے نا یہ نا پیک تیار ہو رہی ہے ڈیلی اپ ڈیٹس انشاءاللہ اسی طرح لون کی آپ کو ملے گی شکریہ اسلام لیکھوں